بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو سامائن میرا آج کا ٹاپک ہے کہ عورت میں وہ کونسی چار خوبیاں ہیں جو اگر موجود ہوں تو اس عورت کو بغیر حساب کے جنت دیج دیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت میں اگر یہ چار خوبیاں موجود ہیں تو اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا بلکہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا آپ سب کی خواہش ہو آپ سب کی خواہش ہوگی کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر حساب کے جنت میں جائیں میری بھی یہ خواہش ہے تو آج یہ بات جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں بابی علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھینٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بولیں سامین بابی علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے قیرہ اتا فرمائیں سامین ایک مرتبہ حضرت علی کرملا وچھو بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت بی بی فاطمہ کے پاس آئے آ کر فرماتے ہیں فاطمہ جلدی سے اٹھو اور آؤ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے وہ بہت زور زور سے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شدت سے رو رہے ہیں کہ وہ اپنے حجرہ مبارک میں رو رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز مسجد میں آ رہی ہے حضرت فاطمہ بہت پریشان ہو گئیں فوراں سے چادر اٹھائی اپنے آپ کو لپیٹا نکاب میں آئیں اور بھاگتے ہوئے حضرت علی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں جب گئیں تو کیا دیکھتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ میری امت کی بچیوں کو بخش دینا اے اللہ میری امت کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو بخش دینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے باپ کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ بیٹی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر گئے سر اٹھایا اور فرماتے ہیں فاطمہ تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور دعا مانگ کہ میری امت کی بیٹیاں بخشی جائیں اے فاطمہ آج تو بھی یہ دعا کر کہ میری امت کی بچیاں بہنیں بیٹیاں مانگ سب بخشی جائیں حضرت فاطمہ بہت حیران ہوئی پریشان ہوئی اور وجہ پوچھی بابا جان آخر کیا بات ہے آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کیوں اتنی شدت سے اتنا بلک بلک کر رو رہی ہیں بیٹی کے پوچھنے پر باپ نے بتایا فاطمہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کی عورتیں دوزخ کی آگ میں جل رہی ہیں انہیں ان کے بالوں سے باندھا ہوا ہے اور ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں وہ کوڑے اتنی شدت سے برسائے جا رہے ہیں کہ ان کی تکلیف سے وہ چیخ رہی ہیں تڑپ رہی ہیں بلک رہی ہیں حضرت فاطمہ پوچھتی ہے بابا جان ان عورتوں کو دوزخ میں کیوں ڈالا گیا ہے آگ میں کیوں پھینکا گیا ہے ان پر یہ عذاب کیوں تاریخ کیا ہوا ہے تباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے شہروں کی نافرمان ہوتی ہیں میری بیٹی جس عورت میں یہ چار خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی اور وہ چار خوبیاں کیا ہیں پہلے نمبر پر کہ عورت ضروریات دین کا فہم رکھتی ہو دوسرے نمبر پر عورت اپنے شوہر کی فرمبردار ہو تیسری خوبی ہے کہ عورت باپردہ ہو اور حرامکاریوں سے بچ کر رہے اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور جس عورت میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں جس عورت میں یہ چار عادتیں پائی جاتی ہیں وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی بلکہ اس کا حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دی ہماری کتاہنوں کو ہماری گلتیوں کو معاف کر دے اور ہم میں مجھ میں آپ میں ہماری بہنوں میں ہماری بیٹیوں میں یہ چاروں خوبیاں پیدا کر دے مجھے آپ کو ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو سب عورتوں کو پردے کا پابند بنا دے میری بہنوں دین کا علم حاصل کرو خود بھی اپنی بیبیوں کی حضرت بیبی فاطمہ کی حضرت ختیجہ تلکبرا کی امہات المومنین کی صیرتوں کو پڑھئے ان کی زندگیوں کو پڑھئے ان کے طریقے کار کو پڑھئے اور اپنے بچیوں کو بھی سکھائیے میری بہنوں اپنے شہروں کی فرمابردار بن جاؤ اور اپنے بچیوں کو بھی یہی تربیہ دو یہی تلکین دو اللہ پاک ہم سب کو ہر گرے کام سے بچائے اور نیک کام کرنے نیکی کی بات سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے والا بنا دے بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ